اسلام علیکم لالیس کچن میں خوش آمدید آج میں آپ کے لئے لائی ہوں پینے پاسٹا ویڈ وائٹ ساوس آپ میری ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میں آپ کے لئے لاتی رہوں مزیدار ریسپیس آج میں آپ کو پینے پاسٹا ویڈ وائٹ ساوس بنانا سے کھاؤں گی جس کے لئے آپ ڈیڈ پیکٹ یہ پینے پاسٹا اس فارم کو کہتے ہیں آپ لے کے اس کو بوائل کر لیں ایک کلو چکن اس کو آپ لنبیہ بھی سٹرپس میں کٹ لیں اب آپ کی مرضی ہے میں تو کلر دینے کے لئے مٹر ڈالیں آپ کوئی بھی سبزی ڈال سکتے ہیں لسن دو توریاں باری باری کٹ لیں آپ نے وائٹ ساوس ریڈی کر لینی ہے جو میں نے آپ کو پہلے سے کھائی تھی بنانی دو کپ میدے کی چکن براث لے لینے کریم کا ایک پیکٹ ڈیڈ پیکٹ اور کالی مرچ اور نمک اور اینڈ میس میں ہم آدھا چنگ چیز کا ایڈ کر لیں گے چیز کا اب ہم اس میں اوئل لے لیتے ہیں ہاف اکاپ اوئل اور اب ہم اس کے اندر شامل کر لیں گے بہت ساکر لیں گے تو ساگرام ہو جائے مرگا اس کے اندر یہ لسن چامل کر دیں گے تو میں موٹا موٹا کھٹ گیا لسن ضرور ڈالیے گا سبیر چکن کو تو لسن اب اب آپ کا ہلکا ہلکا یہ دیکھیں کہ لسن گولڈن ہو گیا اب اس کے اندر ہم چکن ڈال دیں گے یہ ایک کلو چکن کی اپنے سپس کاٹ لیں گے سکھی طور پر آپ کچھ بھی جہ رہنے تو سا چپ کریں گے آپ اس کو ایسا ہسا ہلائیں اور اس کا کلر چین ہو جائے تو پھر ہم اس میں اب دیکھیں کہ ایسا سا پھر ہلکا سا کلر چین کر لیں اب ہم اس کے اندر اپنی یقنی بناتے رکھیں یہ ہم چھوڑی سی اس میں ایک کپ ڈال پھر اس چکن کو آپ ولنے کے لئے رکھتے ہیں ایک کچھ ایسا 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 یہ مٹر بوائل ہے کھڑے کھڑے مددر تقریباً آپ نے اس کو ہلکی سی کنی کے ساتھ بوائل کر دینے یہ آپ نے اس کے اندر ایڈ کر دی اور اب آپ اس کے لیے سے فلیم لو کر لیں کیونکہ سٹیل کا پتیل ہے ویسے بھی آپ کو بڑا کرکی رہ کے بنانا پڑے گا یہ آپ دیکھیں کہ اس کے اندر ہم کالی مرچ کیونکہ یہ پینے پاسٹا جو میں نے لیا ہے وہ دیٹ پیکٹ ہے تو دو دھائی چمچے آپ کالی مرچ کے ڈال دیں ایک چمچہ آپ بلکہ دو چمچے آپ نمک کے ڈال دیں کیونکہ جو یعنی یخنی ریڈی گیا ہے اس کے اندر بھی میں ہلکا سا نمک ڈال کے وہ ریڈی کرتی ہوں میں کسی دن آپ کو یخنی ریڈی کرنا بھی سکھاؤں گی اب اس کو آپ اچھی طریقے سے میکس کر لیں اس طرح اب ہم یہ جو ہے ہم نے دو کپ میدے کا جو وائٹ ساوس دو کپ میدے کی جو وائٹ ساوس بنائی ہے اس کو اور اس میں کم از کم میں نے آدھا کلو سے زیادہ دود ڈال ہے اب اس کے اندر آپ نے یہ چکن براث جو ہاف ای لٹر ہے آپ نے اس میں شامل کر دینا ہے اور اس کو اپنے میکس کر لیں اب دیکھیں یہ چکن بھون گئی اور تیل چھوڑ دیا ہے اس کو اچھی طریقے سے آپ فرائے کر لیں کہ ہم اب بلکل نہ رہے اب ہم اس کے اندر جو ہم نے وائٹ ساوس اور یخنی میکس کر کے رکھے ہم اس میں شامل کر دیں گے اس کو ہلکا سا آپ بوائل لینے دیں اور ہم ساتھ اس میں چیز کٹ کے رکھی تھی چیز بھی ہم ڈال دیں گے اور چیز میں یہ چیز میں جاتے ہے اور ہم اس کے اندر سمیں پاسٹا شامل کریں گے واہ لیکنے وال و離ہом چھوڑے چیز میں جوڑی مگó ہم اس کے اندر پاسٹا شامل کریں گے اور پاسٹا آپ اس طرح شامل کیجئے گا کہ اس کے تھوڑی دے بعد آپ یہ ڈیش آٹ کر لیں نہ تو پاسٹا ساری یخنی پی جائے گا اور تھک ہو جائے گا اور اگر کبھی تھک ہو بھی جائے تو اس پر گھبرانا نہیں ہے یا آپ اس میں پاؤ والا ڈبا دودھ کا ڈال دیں گرم کر کے یا آپ یخنی کا پاؤ ڈال دیں اگر آپ کا نمک کی گنجائش ہو یہ دیکھیں اس کو اپنے اچھی طرح مکس کر لیا اب ہم اس کے اندر تیرٹ پیکٹ کریم آٹ کر دیں گے دعوت کے ساپ سے بن رہا تو کانٹریٹی میں نے زیادہ زیادہ رکھی ہوئی ہے آپ یہ دیکھیں کہ اس کو تھک ہو ٹا گیا تھوڑا سا میریہ بھی یہ مکسچر تھک ہو گیا میں بھی اس کے اندر دودھ اس کے اندر میں ڈال رہی ہوں اب آپ نے اس کو مکس کر کے آگ بلکل بند کر دیتے ہیں موسیقی موسیقی